تو اس نے ایک بیان حلپی اپنی صفائی میں دیا ہو اور اس کو اجازت دوبارہ مل جائے کہ آپ دوبارہ سے خوش بھی نہ کوئی کرے تو اس کو دوبارہ موقع دیا جائے تاریخ دے دی جائے یہ سلوک کسی اور کے ساتھ ہوا ہے تو پھر بات یہ ہے حصل کرنے والی کہ آج کے وزیر داخلہ بتائیں کہ جناب فراغ ہوگی پینکی پیرنی جتنے بڑے سکینڈل تھے چار چھے ماں ہو گئے کسی پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا کسی کو پکڑا کیوں نہیں گیا اور کیا رکاوٹ ہے پکڑے جانے میں یہ قوم کو بتایا جا اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اور اگر نہیں ہے تو گرفتار کیوں نہیں ہوئے پھر اگلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے کہا کہ قانون ساز اسیمبلی بھائی اگر شوکر صدیقی صاحب بات کریں اگر بات کریں جج سینئر جج چیف جج گلگت بلتستان کے رانہ شمین بیانے حلفی دیں اس کے بعد جوید حاش بھی بات کریں کہ کس طرح نواز شریف کو عدلیہ کے ذریعے ہٹایا جائے گا اور کس طرح سزا دی جائے گی اور پھر وہ تسلسل تو سامنے ہے پھر اس کے بعد تلال چودری بات کر رہے ہیں ساکم نصار کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ کہا تو پھر بھائی ایک پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے اور یہ میں وقت کے پرائیم منسٹر سے قوم کا مطالبہ ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو گلی کچوں میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھائی پارلیمانی کمیشن بنائیں اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل کریں اور یہ پارلیمانی کمیشن اس لیے بنیں کہ پارلیمان جو ہے وہ قانون کی آئینی اداروں کی محافظ ہے اور اگر اس پر کسی کو اعتماد نہیں اس کمیشن پر بھی تو پھر اس اسمبلی کو تعلہ لگا دینا چاہیے اور پھر اگر پارلیمانی کمیشن جو فیصلہ دے جو اس کے پاس حقائق سامنے آئیں وہ قوم کے سامنے رکھے اور اگر قوم کے سامنے رکھ کر اس پر عمل بھی نہ کیا کروایا جا سکے وہ کمیشن نہ کروا سکے تو پھر بھی تعلہ لگا دینا چاہیے اس اسمبلی کو اگر آپ لوگوں کو جتھوں کے ذریعے انصاف ملے گا لوگ جتھوں کے ذریعے دبا کے اپنی مرضی خواہش کے فیصلے لیں گے تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ کیا پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز ہے آئینی ادارے ہیں اور جس طرح کل اس نے کہا اور اس سے پہلے بھی یہ کہتا آرہا ہے کہ جناب نومبر سے پہلے جب یہ حکومت میں تھا کہتا ہے نومبر سے پہلے جناب ہر صورت اگر الیکشن ہوئے تو کیا مت آ جائے گی ملک میں اور اگر آج کہتا ہے نومبر سے پہلے نہ ہوئے تو پھر کیا مت آ جائے گی اور پھر یہ پوسٹنگ ٹرانسفر کی جو بات کرتا ہے یہ کس حیثیت میں کر رہا ہے کیا لوگوں کو اکسار آئے اداروں کے خلاف یا اداروں میں بغاوت چاہتا ہے یہ پاگل نہیں ہے یہ ایک مکار ایسا مکار ہے جو گھڑی چوری سے لے کر اربوں گھربوں روپیہ لوٹ کے لے گیا اس قوم کا مگر آج بھی کہتا ہے کہ جناب چھوٹے چور کے لیے قانون اور ہے بڑے چور کے لیے قانون ہے اور ہے یہ چھوٹا چور گھڑی چور بھی ہے یہ اربوں روپیہ کا بڑا چور بھی ہے نہ چھوٹا چور ہونے کے ناتے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے نہ بڑے چور ہونے کے ناتے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو پھر کوئی بتائے کہ یہ لادلہ ہے کس کا پھر یہ بتایا جائے کہ شوکت ترین اور شباز دل نے جو گفتوہو کی تھی اس کے پیچھے جو اس نے کل کہا اس نے ثابت کر دیا کہ ان کے پیچھے عمران خان ہے اب اداروں کے سربراہان جو ہیں ان کو پتا یہ لگانا ہے کہ عمران خان کے پیچھے کون ہے جو پاکستان کے اندر جو یہ کھلوار کر رہا ہے اس کے پیچھے ہے کون اور دوسری بات میں بڑے دکھی دل سے یہ کہنے لگاؤں جس شخص کو یہ پتا نہ ہو کہ پاکستان جب بنا تھا اس کی عبادی چالیس کروڑ تھی یا چار لاکھ تھی چالیس لاکھ تھی اس کو کوئی پتا نہیں اور پھر یہ کہے کہ جناب میں کوئی پیاز کمارٹر آٹے کے لیے نہیں آیا تھا تو پھر آیا تھا پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے اور یہ جو بات اب میں کہنے لگاؤں یہ اس سے زیادہ دکھی دل سے کہنے لگاؤں مجھے کو یہ بتائے کہ ہم مسلمان ہیں اور اگر ایک جیسا تیسے بھی لگیا پرائم نیسٹر مسلمان کنٹری کا وہ کہے ایک لاکھ چالیس ہزار پیغمبر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہمارے مسلمانوں کے آئے اور جن کے سربراہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے اس کا اس کے بعد کوئی نبی ہے تو مجھے کچھ پتا نہیں یہ مسلمان ہے یا کیا ہے میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے آج بتائیں قوم کو بتائیں کہ اس پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا سکتا اور کیا عمران خان جہاں تک لے کر آ گیا ہے حالات کو انصاف لینے کے لیے بھی قوم کو باہر آنا پڑے گا اور کیا انصاف اگر دینے والے انصاف دے دیں تو ان کے تحفظ کے لیے بھی قوم کو باہر آنا پڑے گا ہر دو شکل میں ہمیں باہر آنا پڑے گا اور یہ ایجنڈا کس کا ہے اور اگر یہ ایجنڈا اس سازش کا حصہ ہے جو چار سالوں میں اس نے کیا پاکستان کے ساتھ تو پھر ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں پھر آج مجھے یہ کہنی کی اجازت دیں کہ گلگت بلتستان کے جو رانہ شمیب ہیں انہوں نے بیانے ہلک جب دیا تو میں اس وقت آئینی ادارے کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں سٹیننٹ کمیٹیاں اس ایک کمیٹی کا سربراہ میں بھی تھا میں نے نوٹس کیا رانہ شمیب صاحب کو ساکب نصار صاحب کو ایک میڈیا ہاؤس کے سربراہ کو اور انسار عباسی صاحب جو اس سٹوری کو جنہوں نے دیا تھا بریک کیا تھا سارے کے سارے لوگ اس کمیٹی کے سامنے آئے مگر ساکب نصار نہ آئے ساکب نصار کیوں نہ آئے ان کا تحفظ اس وقت کی حکومت کرتی آئی اور بیان بازی کرتی آئی یہی فواد چودری کمیٹی میں آ کر کہتے رہے کہ وہ تو نہیں آئیں گے ان کی ویڈیو موجود تھی کیا جو جسٹس جعوید اقبال تھی ان کی بھی ویڈیو تھی کیا اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ بلیک میل ہو کے آج بھی اس طرح کا انصاف کریں گے جو عمران خان لیتا رہا جو انتقام لیتا رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاپولر شخص جو ہے اس کے لیے انصاف اور جو یہ کہتے ہیں فواد چودری میں نہیں کہہ رہا تو پھر یار ٹیک کر لیں کہ جو پچاس ہزار بوٹ لے گا وہ چھوٹی موٹی چوری دھمکی کسی کو دے سکتا ہے جو دو لاکھ بوٹ لے گا اس کا بھی ایک حد کا تیین کر لیں کہ وہ کس حد تک کسی کو دھمکی دے گا اور جو ایک کروڑ بوٹ لینے والا کسی جماعت کا سربراہ ہوگا اس کو یہ اختیار پھر ہوگا جو آج ہے کہ وہ جو بھی ریاستی اداروں سے کھلوار کرنا چاہے وہ کر لے مگر ہم بتا رہے ہیں کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو لوگ خود سے باہر آ رہے ہیں اب میں جو بات سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے مختلف صوبوں میں لوگ خود سے انصاف کے حصول کے لیے اور اس کی جو پاکستان کے آئینی اداروں کے خلاف جو ہی بول رہا ہے جو للکا رہا ہے اس کی گرفتاری تک لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں کل جو میں دیکھ رہا ہوں شخوپرا میں بھی پنجاب بار کونسل کے جو میمبر ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اس کے بعد کچھ اور شہروں میں میں سن رہا ہوں کچھ سوپوں میں سن روزاد کشمیر سمیت سن رہا ہوں بھئی میں تو ایک قانون کا طالب علم ہوں پھر میں بھی شرکت کروں گا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اداروں کو اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جب نائنصافیاں ہو جاتی ہیں تو ایک عدل ایک آئین جس نے پاکستان کا پڑا ہے وہ آئین کو پڑھتے ہوئے انصاف تو دیتا ہے اور اگر سب مایوس ہو جائیں آئینی اداروں میں بیٹھے لوگوں سے تو وہ دیکھتے ہیں ترازوں کی طرف اور محترم اعلیٰ عدلیہ کی طرف ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے گا لوگوں کو باہر آنے سے پہلے انصاف ملے گا اس کی للکار جو ہے سلطان رہی والی اس کو کوئی نکیل ڈالے گا ادارہ نکیل نہ ڈالے گا تو پھر لوگوں کو مجبوراً انصاف کے حصول کے لیے باہر آنا پڑے گا یہ نوبت نہیں آنی چاہیے اور خاص طور پر میں پرائیم نسٹرچ سے یہ کہوں گا کہ وہ لوگوں کی آواز سنیں اگر آپ نواز شریف سے ذلف کاری بھٹو کی جماعت سے انصاف نہیں کر سکتے تو لوگوں کے ساتھ جو یہ کھیل کھلواڑ کر رہا ہے عمران خان اس کی کرپشن اور آئینی حدود و قیود کو جو یہ پھلانگ رہا ہے اس کو نکیل نہیں ڈالیں گے تو کوئی آپ کو جس جذبے سے آپ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے سیاست کو بان کر دی ریاست کے لیے ریاست کو بچانے کے لیے ریاست اس وقت تک نہیں بچے گی جب تک آپ آئین کو تحفظ نہیں دیں گے جب تک آپ آئینی اداروں کو تحفظ نہیں دیں گے جب تک آپ لوگوں کو انصاف یقینی نہیں بنائیں گے اور انصاف دینے والوں کو تحفظ فرام نہیں کریں گے میں سب یہ بنائی ہے کہ ابھی بچھلے جو ایک حیصلہ ہے سرمیم پورٹ کی جائے گی کہ جو کچھی والیوں یا دیگر جو جباں ہیں وہاں پر جو جب نمائندے ہیں سیاست دان ان کے جو پٹیاں وہ نہیں لگیں حالانکہ سیاست دان کیلئے سرگل کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے تو اس کے باور یہ حکم آیا تو اس پر کسی بھی پڑھنے کو چاہیے گے ان کوئی اس پر اندیاں کو لے دیا نہ کوئی اصاب بھی ہوگی ہے کہ آؤ اس پوسکو دیکھیں بڑا ایک مقصد ہے جس مقصد کے لئے آج ہم بات کر رہے ہیں یہ چھوٹی بات ہے نہ لگیں مگر انصاف ملے حجب یہ اصاب آپ کا اپنے سرکان اپنے سرکان آپ سے اپنے سرکان اپنے سرکان اپنے سرکان جائے 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 کہ میں وہاں بھی بات کرتا ہوں اور یہ جب ہم بات کر رہا ہوں یہ اپنے طور پر بات نہیں کر رہا میں یہ گلی کوچوں میں جو باتیں ہو رہی ہیں جو جلسے جلسوں کے سٹیجوں سے باتیں آ رہی ہیں پاکستان انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے اور یہ شخص اس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے یہ بلیک مل کر رہا ہے حالات سے اداروں کو بھی اداروں کے سربراہان کو بھی پاکستان کی مجودہ جو صورتحالہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اپنے لیے این ارو لینا چاہتا ہے جو ہم کسی طور نہیں لینے دیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جس مشکل میں ہے عوام جس مشکل میں ہیں کوئی پاکستانی جو ہے اس سازلس کا حصہ نہیں بن سکتا مگر جو یہ کھلوار کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان مخالف قوتیں اس کے پیچھے ہیں اور اکہ دکہ یہاں سے بھی جو سہولت کاری ہو رہی ہے یہی تو میرا مطالبہ ہے یہی تو قوم کا مطالبہ ہے کہ پرائیم نیسٹر کیوں نہیں قوم کو اعتماد میں لیتے کیوں نہیں بتاتے کہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کو انصاف نہیں مل سکتا کیا وجہ ہے کہ اس کے گناہوں کی اتنی لمبی فیریست ہے اس کے باوجود اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جسے آپ نے اعلان کیا کہ کل شیف کو آپ اور جتوں کا آواز کر رہے ہیں کہ یہ جو اکھان فان ہے یہی دانوں کو دماؤ ڈال رہے اور اس کو پکڑا نہیں جا رہا ہے آپ سکتے ہیں اکرد اندران فان جسے کلاؤ ہوگا جو جو دیگر جباتے ہیں وہ بھی آپ اپنی جو سٹریٹ پا برم دے کے آئے سڑکوں پر اس کے افرہ تفری ہوگی یہ بہتر نہیں ہے کہ جو ادارہ انجنوں نے کر دیگر جب نہیں ایکس کے اقلاف یہ اگر اگر جسے دے تو بہت ایکشن دے تاکہ ہی کفر تفری دے اسمان آپ بات ٹھیک کریں مگر میں تُڑی کر دوں کہ مسلم ویگ یا باقی جماعتیں جو ہیں وہ جلسے جلوس نہیں کر رہی خود سے جو لوگ نکر رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ موقع نہیں آنا چاہیے کہ لوگ خود سے نکل کے مزید جو یہ بغاڑ ملک کے اندر دیکھنا چاہتا ہے اس کی خواہش کوئی پوری کرے بلکہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں اداروں کے سربراہ جو ہیں اس کی گفتگو کا اس کے ایجنڈے کا اس کی سازش کا اس کی خواہش کا نوٹس لیں تاکہ ملک کو انتشار سے بچایا جا سکے جو انتشار یہ پاکستان کے اندر پیدا کرنا چاہتا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اس شخص نے پہلی دفعہ سیول نافرمانی کا ہنڈی کے ذریعے پیسہ بیجنے کا اداروں پر حملہ اس نے کیا تھا اور یہ خواہش آج بھی اس کی تکمیل کرنا چاہتا ہے دیکھیں نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا آج تک بے گناہ ہونے کے باوجود نواز شریف باہر بیٹھا ہے مگر ہم نے کبھی بھی اداروں پر حملے کا تصور نہیں کیا ہم نے کبھی بھی اپنی زبان اس لیے نہیں کھولی ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں ہمارے ساتھ جو نائنصافی ہوں اس ریاست کے ساتھ جس جس نے نائنصافی کی اس ریاست کو جس جس نے جتنا نقصان کیا مگر ہم نے پھر بھی وہ بات نہیں کی اس لیے کہ قوم کو ہاں یہ بات ضرور کرتے آئیں کرتے رہیں گے کہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں اس لیے ملک کی بلائی ہے ہم کبھی بھی راز جو ہمارے پاس ہیں وہ زبان پہ نہیں لانا چاہتے مگر کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے بلائک میل کر یہ ہم نہیں ہونے دیں گے بیازم آپ افتر پاس میں مارک سکتے جاتے گروپ سواب میں دبا سکتے رہے کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا جس امت مسلم لی جو کی ہے میا نواز شریف صاحب کے چھوٹے قرآدر رہرم قرآدر پچکار ہیں مسلم لی جو کے ٹائر ہارڈ برگر اور قربانی کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کوٹ کیا کہ اگر ایک انٹیرم بیر بغیر پیش ہوئے کم فم کسی اور کی ہوئی ہے تو وہ بتا دیں میں نے آپ سے یہ کہا بدقسمتی اس ملکی دیکھیں کہ ایک پچیس میمبران کا فیصلہ ایک آتا ہے اور دس میمبران کا فیصلہ دوسرا آتا ہے اور پنجاب حکومت کس طرح بنتی اور بھوٹی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں پر پاکستان پر غہم کیا جائے اور جو شاکر صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں جو عمران خان خواد چودری کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان پہ نہیں لاؤں گا میں تو کہہ رہا ہوں کہ جسٹر شاکر صدیقی صاحب رانہ شمیم صاحب ارشد ملک جج جو پوت ہو گئے ہیں ان کسی ایک کو تو سنا جائے کسی ایک چیز کا نوٹس تو لیا جائے بھائی کوئی نوٹس لیا جائے بلایا جائے کیوں نہیں جوید آشمی کو بلایا جاتا بھائی کیوں نہیں دلال چودری نے جو پچھلے دنوں بات کی ہے ساکم نسار صاحب کے حوالے سے کیوں نہیں اس کو نوٹس کیا جاتا کیوں نہیں بلایا جاتا اس کو اور کیوں نہیں اور میں تو اپنی بات تو دور کی بات بھائی جو انصاف دینے والے ہیں اگر اس جسٹس شوکر صدیقی صاحب کو دیکھیں اور وہ اپنے انصاف کے لیے دردر پھریں اور جو ایک انتہائی محترم جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جن کے باپ نے جن کے والد نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دیں قائد عظم کے ساتھی تھے ایک بہت بڑا خاندان جو پاکستان کے لیے قربانیاں دے کر پاکستان کو وجود میں لانے میں ایک کردار جن کا اس کا بیٹا جسٹس فائز عیسی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا انصاف ران کرنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں اپنی شکایت کیا کروں میں کون کی شکایت کیا کروں میں سب کے علم میں چیز یہی وہ بات ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب پاکستان پر رحم کیا جائے اور پارلیمانی کمیشن بنایا جائے پارلیمانی کمیشن میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہونے چاہیے اور وہ کمیشن اور یہ پارلیمانی کمیشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون کا آئین کا آئینی اداروں کا محافظ ادارہ ہے اس سے وجود میں آتے ہیں ادارے تو ان پر ایک کمیشن بنیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تاکہ آئندہ آنے والا وقت کم آئندہ آنے والی نصروں کو ایک خوش حال پاکستان مضبوط پاکستان اور کسی نرو سے پاک پاکستان ہم دیکھ جا سکیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی کیلئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا